بات کریں کہ بلدی عوستی کی جہاں پر صفائی مہم کا زور اشور سے آغاز ہو چکا ہے چیئرمین ظل عوستی کا کہنا ہے کہ سردست بڑی سڑکوں کی صفائی سے آغاز کیا گیا ہے دوسرے ملحے میں گلیوں کی صفائی ہو گیا بلدی عوستی کے چالر زونس میں صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا تاکہ پاشندگاہ نے بلدی عوستی صاف سترے اور خوشگوار محل میں سانس لے سکیں صفائی مہم میں تقریباً پندہ سو سیڈیٹی ورکرز شامل سڑکوں کے کنارے اور فٹپاتوں پر چونہ کاری اور چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے صفائی کا آغاز ناغنچہ رنگی کی مین سڑک کی صفائی سے کیا گیا اس وقت چیئرمین ریحان آشمی کی ساری توجہ و بلدی عوستی کے زیرے اثر ریائشی اور تیجاتی علاقوں کو کچھرے کے ڈھیلوں سے پاک کر کے صفائی کا بہتر نمونہ بنانا ہے ریحان آشمی کا کہنا تھا کہ صرف منتخب نمائندے ہی عوام کی بلدیاتی پریشانیوں کو محسوس کر سکتے ہیں اور ان کا بہتر حل تراش کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہر وہ طریقہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان کے ذلے کو صاف و شفاق بنائے لیکن آپ کو یاد دلاتا چلو آپ بھی کے چینل نے دکھایا تھا تقریباً چار سے پانچ مہینے پہلے بھی ہم نے یہ ایکٹیوٹی کی تھی اس ایکٹیوٹی کا لیول اتنا زیادہ میسیب نہیں تھا لیکن یہ چار پانچ مہینے پہلے بھی ہوا ہے اس کا تدارک یہ نہیں کہ نالوں کی صفائی تو ہونی چاہیے لیکن پرمنٹ علاج یہ ہے کہ نالوں پر سے انکوشمنٹ ختم ہونی چاہیے نالوں پر کچھرا پھیکنے والوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے پرمنٹ علاج تو یہ ہے صفائی مہین کا مقصد تمام صفائی مہینوں کی کمی کا ازالہ کرنے کے ساتھ ساتھ شجاکاری مہین کے ذریعے ظلہ وسطی کی ہریاری میں اضافت کرنا ہے کیا میں میں فوقان حسین کے ساتھ آصف نفیس کے ٹوئنٹی ون نیوز کلاچی